روز ٹریفک جام گاڑی کا لیسنس اصلی ہے یا جالی چالان تو دے دیا لیکن جمع بھی ہوا کی نہیں ابھی تمام مسائل حل ہو جائیں گے صرف ایک لکھ میں جی ہاں آئی ٹی بوٹ خیوپختنخواہ نے ایک اصل سافٹیئر تیار کر لیا ہے جس کی ذریعہ ان تمام مسائل کی نشاندہ ہی ہو سکی گی نیا ٹریفک سافٹیئر ورلڈ بینک کی تعاون سے پساور سے تعلق رکھنے والے طلبانے بنایا ہے جس کا عملی مظاہرہ سوائی وزیر شہر آنخان ترقی کی موجودگی میں کیا گیا ایک نئی چیز ہے اوویسلی ڈپارٹمنٹس کو جب یہ سافٹیئر دیے جائیں گے جہاں پہ تو تھوڑا سا ان کو کلائمٹائز کرنا پڑے گا ان کو ہم ٹرین بھی کریں گے ان کو ہم سمجھائیں گے بھی اور سافٹیئر جو ہے اس کو یوٹلائز کیا جائے گا ایفیشنسی کے لیے اور بہتر سرویس ڈیلیوری کے لیے سافٹیئر کے ذریعے یہ بھی دیکھا جا سکے گا کہ شہر میں کہاں ٹرفیک جام ہے اس بات کی آن لائن جان بھی ممکن ہو گئی ہے کہ ٹرفیک وارڈنگ کی جام سے چالان تو دیا گیا لیکن اب یہ چالان جمع ہوا کی نہیں اگر عوام یہ یوز کرتی ہے تو اوویسلی ان کو بہت زیادہ فسلیٹیٹ کرے گا یہ اپلیکیشن کہ وہ ایز آف ایکسس ہے ان کے لیے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فرم کے ذریعے جو اپلیکیشن ڈیفرنڈ موڈیولز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اپنا کمپلینٹ پر ریجسٹر کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہم نے بنائی ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے عوام کو دپارٹمنٹ کے ساتھ کنیک کرتی ہے پشاور کی طلبہ کی جام سے بنائے گئے اس آفٹیر کے ذرے بس ریپر ٹرازٹ منصوبے کی تکمیل کے دوران مختلف علاقوں میں ٹریفک جام کی نشاندہ ہی بھی ہو سکے گی کیمرمین مہت حیات کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشاور